ڈاکٹر سمبت پاسرہ کے ساتھ یعنی وہ آمنے سامنے ہوں گے یہ اب تک کی سب سے زوردار بحث ہونے والی ہے کیونکہ آج ہی بی جی پی نیتا سبریم نمسوامی نے کھل کر یہ کہہ دیا ہے کہ چاہے کوئی کچھ بھی کر لے مندر تو بن کر ہی رہے گا ان تمام سلکتے سوالوں پر آج ہوگی آر پار کی ٹکر آمنے سامنے ہوں گے ڈاکٹر سمبت پاترہ اور ساتھ ہی ساتھ اویسی یعنی آر پار کی ٹکر میں اویسی بنام ڈاکٹر سمبت پاترہ آج یہی ہوگی سب سے بڑی اور زوردار ٹکر لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے سپریم کورٹ نے رام مندر میں مدستہ کی پیل کی ہے دھرم اور آستہ سے جڑا ہے آیودیا کا معاملہ دونوں پکش باتشیت سے مسئلہ سلجھائیں رام مندر سویدنشیل مدہ ہے ضرورت پڑھنے پر سپریم کورٹ نکت کرے گا پرمکھ مدھیست یہ کہا ہے سپریم کورٹ نے یہ ہمارے سامنے ہیں اور آج اب سے کچھ دیر میں اب سے کچھ منٹوں میں ہوگی سب سے بڑی ٹکر جس میں ڈاکٹر سمبت پاترہ اور ساتھ ہی ساتھ اساؤت دین اویسی آمنے سامنے ہوں گے اب سے کچھ منٹوں میں اور میرے ساتھ موجود ہیں دو بڑے مہمان میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمبت پاترہ بی جے پی کے فائر برانڈ پروکتان نیتا اساؤت دین اویسی صاحب ہے ادھاکش اے آئی ایم آئی ایم کے آپ دونوں کا سواغت ہے اس کارکرم کے اندر اس سب سے بڑی ٹکر میں آر پار کی ٹکر میں آپ دونوں کا سواغت ہے اویسی صاحب آپ کو میری آواز بل رہی ہے اویسی صاحب لگتا ہے اویسی صاحب تک فلال آواز دی جا پاری میں اس کارکرم کی شروعات کا تو سمبت پاترہ تیار ہے سوالوں کے جواب دینے کے لیے چلیے تو دونوں تیار ہے سوالوں کا جواب دینے کے لیے اویسی صاحب آپ کو میری اویسی صاحب پہلا سوال آپ سے پوچھتے ہیں آپ ہمیشہ الٹی لائن پر چلتے ہیں کہا جاتا ہے کہ بھارت ماتا کی جائے بولیے آپ کہتے ہیں میں نہیں بولوں گا سینیما ہال میں راستگان کی بات آتی ہے وہاں پر بھی آپ الٹی لائن پکڑ لیتے ہیں پی ایم اپنے آپ کو فقیر بتاتے ہیں آپ پردھان منتری نریند موڈی کو ظالم بتاتے ہیں ایسا کیوں آپ ہمیشہ الٹی طرف کیوں ہوتے ہیں کیونکہ میں بی جے پی اور آر ایس ایس کے خلاف ہوں تو جب ان کی مخالفت کروں گا تو آپ کو الٹی لائن نظر آئے گی اور بھارت ماتا کا جو نعرہ بول رہے ہیں اس کا خانون بنا دیجی آپ خانون بنائیں گے تو خانون کو فالو کریں گے اب رہا سوال جنگنم منع کا تو سپریم کورٹ کا ڈریکشن ہے میں نے کہا کہ بلکل جو سپریم کورٹ نے کہا ہے تو اس کو ماننا پڑے گا اب پرائم منسٹر کو ایک کرسائز کروں گا تو اس میں غلطی کیا ہے کوئی گناہ کر رہا ہوں کیا میں ڈیموکریسی ہے کوئی ڈکٹیٹیشپ تو نہیں ہوئے بھی ہندوستان میں امرجنسی تو نافذ نہیں ہوا تو مجھے پورا رائٹ ہے کہ میں پرائم منسٹر کروں پرائم منسٹر سے سوال کروں اس میں بری بات کیا ہے لیکن بھارت ماتا کی جائے بھارت ماتا کی جائے میں پردان منتری کو کرسائز کرنا کیسے آ جاتا ہے بھارت ماں تو سبھی کے لیے اس کی جائے بولنے میں حرص کیا ہے اس کے لیے آپ کو قانون چاہیے گھر میں اپنی ماتا کو بھی تو پرنام کرتے ہیں سب ہاں ضرور ضرور میں اپنی ماں کو ان کے پیر پڑتا ہوں اپنی ماں سے دعا لیتا ہوں اور مجھے سکھایا گیا ہے کہ میری ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے میں اپنے ملک کی پوجا نہیں کرتا میں اللہ کی پوجا کرتا ہوں اور اس میں کوئی میرا ملک سے وفاداری محبت کم نہیں ہوتی آپ خانون بنا دیجئے کہ ہر ہندوستانی کو نعرہ کہنا پڑے گا تو جب دیکھ لیں گے جب تک آپ خانون نہیں بنائیں گے اور مگر میں نہیں بولوں گا آپ کہنے میں بینا قانون کے نہیں بولوں گا چاہے جس نے جو کرنا ہے وہ کر لی بلکل آپ میرا یہ میرا یہ دیموکرٹک رائٹ ہے میرا ایکسپریشن ہے ڈاکٹر پاترہ جو کرنا کر لیجئے بھارت باقی جائے نہیں بولا جائے گا نہیں نہیں دیکھئے کھوئی بات نہیں ہے وہ نہیں بولیں مگر پہلے تو اویسی صاحب کو میں نمستے کرنا چاہوں گا نمستے اویسی جی بہت دنوں بعد ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور دوسرا ویشہ ہے یہ جو 325 سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی کو ملی ہے اس سے بہت کچھ سپشت دکھ رہا ہے اویسی صاحب ابھی تھوڑے دیر پہلے کنیکٹ نہیں ہو پائے تھے میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے چشمے کو ساپ کیا اور اس چشمے کو پہنا مجھے لگتا ہے بہت سارے چشموں کو ساپ کر کے پہننی کے عوض شکتہ ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں جو حقیقت جنتہ دیکھ پا رہی ہے بہت بڑے بڑے نیتہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں واقعی چشمے کے ساف کرنے کے عوض شکتہ ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں چونکہ مجھے لگتا ہے یہ ڈیبیٹ ایک بڑے پرسپیکٹیو میں جانا چاہیے اویسی جی بھارت ماتا کی جائے کہنا چاہے نہیں کہنا چاہے یہ ایک الگ وشہ ہے مگر مجھے برا لگا تھا جب انہوں نے کہا کہ میرے گردن پر چاکو بھی رکھ دو تب بھی میں بھارت ماتا کی جائے نہیں کہوں گا یہ ایک الگ پریپیکش میں انہوں نے کہا وہ نہیں کہنا چاہیے تھا بڑے پریپیکش میں میں لے کے آتا ہوں اس ڈیبیٹ کو آپ اتر پردیش کی چناؤں سے پہلے دیکھئے ہم ٹی وی چینل آن کرتے تھے اور میں یہ سب ایروجن سے نہیں کہہ رہا ہوں اور مسلمانوں کو بھائی بانتے ہوئے کہہ رہا ہوں یہ ہمارے گیر نہیں ہے یہ ہمارے اپنے ٹی وی چینل آن کرتے تھے تو سارے ڈیبیٹ میں ایک بات بتایا جاتا تھا کہ 18 سے 19 پردیشت مسلمان بندو ہمارے اتر پردیش میں ہے اب یہ تیہ کریں گے کہ سرکار کون بنائے گا یہ عمومن ہر چینل میں ایسے ہوتا تھا میں ہمیشہ کہتا تھا کہ کیول یہ 18 پردیشت تیہ کیوں کرے گی 80 پردیشت جمہ 18 پردیشت 100 پردیشت تیہ کیوں نہیں کرے گی کہیں نہ کہیں ایک ناریٹیو دیش میں ایسا بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ کیول اور کیول minority oriented راجنیتی ہو جو تیر بڑی پارٹی راجنیتک فیلڈ میں اتری بھی تھی ہمارے علاوہ اتر پردیش میں چاہے وہ سماجوادی پارٹی ہو چاہے وہ کانگریس ہو چاہے بسپا ہو ان کا ایک اہی دھوری تھا minority appeasement بھارتی جنتہ پارٹی نے کہا appeasement of none justice for all اور آج 325 sit justice for all سب ہی کو نیائے ملے اس لیے ہوا ہے اور جب بھی اویسی صاحب کہتے ہیں کہ یاکوب مہمن وز ہینگ because he was a مسلم یاکوب مہمن کو اس لیے فانسی ملی کیونکہ وہ مسلم تھا تب مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑا کھائی ہندو اور مسلمانوں کے بیچ اس دیش میں پیدا بہتا ہے پرہ ساؤتین اویسی تو کہتے ہیں کہ میں بھارت ماہ تک کی جائبی نہیں بولوں گا قانون بنائیے تب بولوں گا میں پیس سیکنڈ میں اپنی رائے رکھیں پھر اویسی ٹائپ کا ٹائم ہے نہیں میں اس بحث کو اس دیریکشن میں نہیں لینا چاہتا ہوں میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ نریٹیو ہمیں بڑا رکھنا ہے آج یوگی آدھتیناس جب اتر پردیش کے سی ایم منے اور وہ بھگوہ پہن کے آتے ہیں تو بہت لوگوں کو بہت تکلیت ہوتی ہے میں بہت سوینے نیویدن کے ساتھ اویسی صاحب سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں اویسی صاحب آپ ٹوپی پہنتے ہیں اچکن پہنتے ہیں آپ اچھے دکھتے ہیں واقعی اچھے دکھتے ہیں آپ کی پرسنیلٹی اوبر کے آتی ہے تو ہم آپ کو کمیونل نہیں کہتے ہیں کئی لوگ آپ کو کمیونل نہیں کہتے ہیں مگر بھگوہ دھاری کو ہم کمیونل کیوں کہے اس کو سیکیولر کیوں نہ کہے یہ نریٹیو چینج ہونا یہ ویمرش بدلنا بہت جروری ہے اوکے ریپلائی آویسی صاحب جو ڈاکٹر پاترہ نے بولا پھر میں انگلے سوال پر آ رہا ہوں دیکھئے بی جے پی کے سپوکس پرسن نے بہت سی باتیں کی ہیں وہ بیچارے میرے کپڑوں تک آگئے میری اینک تک آگئے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں شاید ان کو یہی کہنا تھا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے یاخوب میمن کا ذکر کیا بھئی افضل گروہ کی تعریف تو مہبوع مفتی نے کی مرہوم مفتی صاحب نے کی اور وہ آپ ان کے ساتھ الائنس میں ہیں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی بین سنگھ کے خاتلوں کو رہا کرنے کے لیے بادل صاحب جا کر ملتے ہیں کہ اس کو فانسی نہ دے آپ ان کے ساتھ الائنس کرتے ہیں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تیمن لادو کے ریزولوشن اسمبلی ریزولوشن پاس ہوتا ہے کہ راجیب گانڈی کے خاتلوں کو فانسی نہ ملے آپ جلیتا کے ساتھ سپورٹ لیتے ہیں ان کو ڈیپٹی سپیکر کا پوسٹ دیتے ہیں لوگ سبا میں چہتی بات یہ ہے کہ میں مبارک بات پھر سے دینا چاہوں گا کہ بی جے پی نے اس مسلم اوڈ بینک کے مد کو توڑا مسلم اوڈ بینک تو کبھی تھا نہ ہے نہ کبھی رہے گا بلکہ اس کے اپوزٹ ہمیشہ رہا ہندو اوڈ بینک چھتی بات یہ ہے کہ بی جے پی کے سپورٹ پرسن نے اپیزمنٹ فورن جسٹس فور آل کی بات کی تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کو مسلم عورتوں کا اوٹ ملا کیونکہ ٹرپل تلاک کا ہم اس کے باتیں بات کی ایک بھی آپ نے مسلم مہیلہ کو ٹکٹ نہیں دیا اور چہتی بات یہ ہے کہ آپ اپیزمنٹ فورن جسٹس فور آل کی بات کرتے ہیں آپ کی کیابینٹ میں کتنے راجپوت منسٹر ہیں کتنے برہمن منسٹر ہیں کتنے او بی سی منسٹر ہیں کتنے دلیت منسٹر ہیں اس کو میڈیا نے سامنے رکھ دیا تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپیزمنٹ فورن جسٹس فور آل یہ صرف ایک نعرہ ہے اور اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر آپ یہ بتا دیجئے کہ مہاراشترا میں بومبے ہائی کورٹ نے مسلمانوں کے ریزرویشن دینے کیلئے کہا کورٹ کارڈر آپ نہیں مانتے پھر آپ بولتے اپیزمنٹ فورن جسٹس فور آل آپ جا کے اگریمنٹ کر لیتے ہیں ہریانہ کے جاٹوں سے مہاں پر اپیزمنٹ نظر نہیں آتا آپ ریزرویشن دیتے ہیں پٹیلوں کو گجرات میں مہاں اپیزمنٹ نظر نہیں آتا آپ کو تو یہی پالیسی ہے کہ بی جے پی صرف نعروں کی باتیں کرتی ہیں اپیزمنٹ فورن جسٹس فور آل تو آپ ہی تو اپیزمنٹ کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اگر اپیزمنٹ ہوا ہے تو پھر کہ سچر کمیٹی جھوٹی ہے مشرا کمیشن جھوٹا ہے کنڈو کمیٹی کی ریپورٹ جو اس سرکار کو دی گئی تھی کہ اس کے فائنڈنگ جھوٹے ہیں اب آپ ہی فیصلہ کر لیجے کہ اپیزمنٹ ہوا یا نائنصافی ہوئی پھر مسلمان ووٹ بینک تو بی جے بھی نہیں کرتی مسلمان ووٹ بینک تو مایا وطی کرتی ہیں اکھیلے شیادب بھی کرتے ہیں کانگریس پارٹی بھی کرتی ہیں جواب ڈاکٹر پاترہ ڈاکٹر بات 30 سیکنڈ میں جواب دیکھئے پہلی بات جو اویسی صاحب نے کہا انہوں نے کہا مسلم ووٹ بینک ہوتا نہیں ہے اور ہندو ووٹ بینک ہوتا ہے اویسی صاحب اگر ہندو ووٹ بینک ہوتا نا تو مندر کی جمین کیلئے گرگڑا نہیں رہا ہوتا اور اگر مسلم ووٹ بینک نہیں ہوتا تو ایک ستر سال کی شاہبانوں کو سڑک پہ نکال دیا گیا تھا اس سمیں دیش کے دگج نیتا کانگریس پارٹی کے سنسد میں اس لئے ہی کھٹے نہیں ہو گئے ہوتے کیونکہ مولویوں کو وہ پسند نہیں تھا ایک مہیلا کا ادھکار وہاں چن گیا کیونکہ پورے مسلمان ووٹ بینک کی چنتا اس سمیں کے راجنیتاؤں کا تھا مسلم ووٹ بینک نہیں ہوتا تو کانگریس کی انٹینی کمیٹی کی ریپورٹ نہیں ہوتی اور جہاں تک ہندووں کی بات ہے میں اب بلکل دل کی بات بتا دوں آپ کو اویسی صاحب آپ کل مندر کے اوپر بول رہے تھے کہ اس میں جو کوٹ نے کہا جو مکھین آئدھیش نے کہا وہ اوچھیت نہیں ہے دیکھئے اس میں سمجھنے کی بات ہے اور میں سمیت پاتھرا آج دکٹر سوامی نے کہہ دیا کہ وہ تو دھمکی دینے پہ اتر آئے انہوں نے کہا کہ راج سوہ میں بہومت ہوتے ہی کانون لے کر آئیں گے مسلم سماج ابھی مان لے ہم سریو ندی کے پار انہیں مزید دنانے دیں گے کہ آپ کو لگتا نہیں ہے یہ دھمکی بڑا انداز ہے ڈاکٹر سوبرمنیم سوامی کا میں بس بائٹ بھی ہے میں بائٹ چھنوا ہوں آپ کو میں بائٹ پلے کرواتا ہوں آپ بائٹ چھنے گا اور ریاکشن دیجئے گا وہ بائٹ پلے کرتے ہیں اور آپ بائٹ پر ریاکشن دیجئے گا اور میں آسو دن ہوئے سی آپ کے پاس بھی جا رہا ہوں آ رہا ہوں کیوں آپ کیوں نہیں چاہتے کہ صلاح ہو جائے اس پور امام لے کے اندر ڈاکٹر سوامی کی بائٹ مسلم سمودھ آئے کے لیے دو ہی راستے ہیں نہ ان کو کچھ نہیں ملے گا یا ان کو مسجد چاہیے تو سریو ندی کی اس پار بنا سکتے ہیں میں نے یہ کہا کہ آپ نہیں مانو گے تو ہمارے لیے راستہ بہت ساپ ہے تم کوڑ میں فیصلہ چاہتے ہو علاوہ دھائی کوڑ نے دے دیا سپریم کوڑ میں پتہ نہیں کتنی سال چلے گی نرنے تو ابھی تک علاوہ دھائی کوڑ کا تو ہماری پکش میں ہے سپریم کوڑ کا کوئی نرنے نہیں ہے وہ نرنے آنے کے پہلے ہم آوا کر سکتے ہیں دیکھیں آپ مان جائیے تو سریو ندی کے پار آپ کو مل جائے گی مسجد نہیں تو ہم دو ازار اٹھارہ میں راجت سوا کے طریقے سے مندر بنوا لیں گی کیا مطلب اے راکٹر پاترہ اس بیان کا بتائیے میں سمجھاتا ہوں سبراہم سوامی جی سے پوچھا گیا کیا کیا طریقے ہیں کونسنسس جس کے لئے خود سوامی صاحب نے سپریم کوٹ میں کھڑے ہو کر گوہار لگائی اور جس کا نتیجہ رہا کہ سپریم کوٹ کے مکھے نیائدیش و انیدو جسٹیسوں نے ایک ایتیہاسک observation دیا کہ ہم بھی میڈیٹ کرنے کو تیار ہیں دوسری بار ان سے پوچھا گیا اور کیا اپائے ہے اس بھی شہ میں انہوں نے بتایا میں اور ایک لارزر پکچر میں لائی اور ایموشنل نوٹ پہ بھی سنیے یہ جو لوگ کہتے ہیں اوویسی صاحب جیسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہماری پارٹی اور شاید ہندو دھرم یہ ٹولرنٹ نہیں ہے میں آپ کو بہت عجت کے ساتھ کہہ رہا ہوں صاحب ہم بھی نہیں رہیں گے آپ بھی نہیں رہیں گے ایک دن سب سماپت ہو جاگا اتیہاس گواہ ہے ہندوستان میں جہاں رام جنم ہوئے ہاتھ جوڑ کے اس کے لیے اتنے ڈیبیٹس ہو رہے ہیں آپ سوچ کے دیکھئے وشو میں کس جگہ ایسا ہوتا ہے کہیں اور وشو میں ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ جہاں اس کے جنمے ہو آپ تو دیکھئے اوویسی صاحب میں آپ کی قدر کرتا ہوں آپ جس دن آپ کو من کرے گا کہ مجھے ادھیاتمک شانتی چاہیے آپ تو حج پہ چلے جائیں گے آپ مکہ مدینہ میں جا کے ماتھا ٹیک لیں گے آپ کو شانتی مل جائے گی میں کہاں جاؤں گا میں کہاں جاؤں گا آپ نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا ہوا ہے ایک رام میرے انہوں نے جہاں جنم ہوا اس کی مٹی کے لیے اس کے مندر کے لیے میں دردر بھکشا مانگتے پھر رہا ہوں اور پھر بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بدماش ہیں پھر بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سہیشنو نہیں ہیں اور سہیشنو کیسے ہوتا ہے آپ بتا دیجئے پورے وشو میں جروسلم میں مکہ مدینہ میں جہاں بھی بڑے بڑے سمپردائے ان کے پنتھ کو ماننے والے سب کے وہاں مندر مسجد اتیادی موجود ہیں مگر میرے لیے کیا ہے عویشی صاحب آپ بتا دیجئے میں کہاں جاؤں آپ تو حج میں جائیں گے جی عویشی صاحب سات جنوری انیس سو تیرانوے سے آیودیا میں رام للا کی پوچھا ہو رہی ہے یعنی قریب چوبیس سال ہو گئے ہیں اب اگر اب اگر اگر ادھر مندر بن جائے گا تو آپ کو اس میں حرض کیا ہے اگر Chiefs Justice of India کہتے ہیں کہ دونوں پکش آپ اس میں بیٹھ کے بات کر لے تو اس میں حرض کیا ہے کہ آپ نہیں چاہتے کوئی سلیوشن نکلے جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے مدد جس کا تس ہے اور ایک بات بتائیے اس دیش کا مسلمان کیا اورنگ زیب اور بابر کی مزد چاہتا ہے اس دیش کے اندر میرا بہت سیدھو اور سٹریک سوال ہے آپ کوئی سی صاحب اوور ٹیوز یہ ملک نہ اورنگ زیب کا ہے نہ بابر کا ہے نہ رام کا ہے یہ ملک کونسٹیوشن کے مطابق چلے گا سمپیت پاترہ جس طرح سے بول رہے ہیں وہ یہ بتانے کوشش کر رہے ہیں کہ ملک صرف ہندووں کا ہے اور ہندووں کی آستہ کے لیے وہاں پر ہم مسلمانوں کے بات ماننا پڑے گا میں آپ سے بڑی عزت کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نہ میری آستہ نہ آپ کی آستہ پر ملک چلے گا ملک چلے گا تو سمویدھان کے اوپر چلے گا ملک چلے گا تو رول آف لاؤ کی سپرمیسی پر چلے گا ملک ایسا نہیں چلے گا کہ بھئی مجھے سکون ملنا ہے تو میں بنا دوں گا نہیں سپریم کورٹ میں ٹائٹل کا سوٹ ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ آستہ کی بنیاد پر نہیں بلکہ ٹائٹل اور لیگل ڈاکومنٹس کی بنیاد پر فیصلہ دے گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں اورنگزے بابر آپ کو کیا مجھ میں اورنگزے بابر نظر کیوں آتا مجھ میں محمد علی جوہر ابو کلام آزاد کیوں نظر نہیں آتا آپ میں نہیں میں نے بات کری کہ اس دیش کے مسلمان کو اورنگزے بابر کی مسجد چاہیے میں نے یہ سوال پوچھا میں نے یہ سوال پوچھا آپ نے میرے سوال کو ٹریسٹ کر سنیے سنیے مسجد نہ بابر کی ہوتی ہے نہ اورنگزے بابر کی ہوتی ہے نہ اسی کی ہوتی ہے مسجد اللہ کی ہوتی ہے اور میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے سمویدان میں جو بھی فریڈم آف ریلیجن ہے اس کے مطابق سمپیت بھی جی سکتے ہیں میں بھی جی سکتا ہوں اور میں بتانا چاہ رہا ہوں بی جے پی کے لوگوں کے مجھے سکون یہاں ملتا ہے میں ہندوستان کا ہوں ہندوستان کی مٹھی میں پیدا ہوں اور اسی مٹھی میں انشاءاللہ جاؤں راہے ہیں رہا سوال مکہ اور مدینہ کا وہ میرا ریلیجیس ایک فیت ہے اس سے آپ کو اس نے تکلیف کیوں ہو رہی ہے سپریم میں سمپیت سے کہوں گا کہ آپ مسٹر موڈی سے جا کر کہیے کہ آپ سپریم کورٹ میں کہہ دیجئے کہ روز اس کی ہیرنگ کروائیے جس طرح سمر ہالیڈیز میں سپریم کورٹ رپل تلاخ کی روز ہیرنگ کر رہی ہے اس کو کروا دیجئے آگست تک بغیر رو کے روز ہیرنگ کروائیے سپریم کورٹ کا ججمنٹ آ جائے گا سرکار آپ کی ہے آپ کیوں نہیں سپریم کورٹ جا کر کہتے سپریم کورٹ کے ابزرویشن کو آپ نے ججمنٹ بنا دیا ابزرویشن ہے اور ماضی میں چھے مرتبہ کوشش ہو چکی ہے اور میں آخر میں بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں غلط کہہ رہے ہیں جب تک یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں رہے گا کوئی بھی سرکار پارلیمنٹ میں بل نہیں بنا سکتی وہ کہہ رہے کہ اگر آپ کو ابھی ماننا ہے تو سریعوں ندی کے پار آپ کو زمین مل جائے گی مسجد بنا لیجئے نہیں تو دوزہ اٹھارہ میں باپ ازراء کے سباہ ہے قانون لا انگر مندر بنا دے گی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹائٹل کے اوپر مسجد بنتی ہے تو انشاءاللہ میں دوبارہ مسجد بناوں گا اگر ٹائٹل نہیں ہے تو میں کیوں بنوں گا اپنی مسجد کو دکٹر پاترہ کافی دیر سے ہاتھ کڑا کر رہے ہیں سمبیت پاترہ ریپلائے ریپلائے سمبیت پاترہ دیکھئے ابھی اویسی صاحب نے جو جواب دیا اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ رام جنبھومی کیس جو ہے وہ ایک ٹائٹل سوٹ ہے آستہ کا وشہ نہیں ہے جبکہ کل ہی سپریم کورٹ نے کہا یہ ایک سنٹیمنٹل ارثات آستہ اور سنسٹیو ارثات سمویدنشیل وشہ ہے آپ دیکھیں یہ فرق ہے اویسی صاحب کے لیے یہ کیول ایک ٹائٹل سوٹ ہے ارثات کیول ایک جمین کی ٹکڑی ہے اور کچھ نہیں ہے وہ جمین کی ٹکڑی پانے کے لڑ رہے ہیں میرے لیے سمبیت پاترہ کے لیے اور مجھ جیسے کروڑوں ہندووں کے لیے جن کے لیے بھگوہ کا بہت ارث ہوتا ہے بھگوہ کےول ایک دھرم کا پرتیق نہیں بھگوہ بلیدان کا پرتیق ہے میرے لیے میرے رام کا جنبھومی کےول ایک جمین کی ٹکڑی نہیں ہے وہ صرف ایک ٹائٹل سوٹ نہیں ہے وہ ہے تو میں ہوں رام سے میری آستہ ہے رام سے میرا جیون ہے امیش بھائی آپ اور میں نہیں رہیں گے رام انیکو 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 جنب تک سدیو رہیں گے رام سے ڈھکرا نہیں سکتا ہے اس لئے یہ سن لیجئے دوسرا عویسی صاحب نے کہا سنبیدان سنبیدان کے حساب سے چلنا ہے بلکل ٹھک کہہ رہے ہیں عویسی صاحب سب کے لیے بڑا سنبیدان ہے میں تو پارلیمنٹیرین نہیں ہوں مگر عویسی صاحب بہت برش کی پارلیمنٹیرین ہے آپ نے شاید کانسٹیٹیوشن کی پرتی دیکھی ہوگی جو سنبیدان میں رکھا جو کون پارلیمنٹ میں ہے اس کے پرپنوں کو پلٹائیے ایک پنے میں رام کھڑے ہیں دھنوش لے کے دوسرے پنے پہ کرشن کھڑے ہیں شنکھ لے کر ارے کونسٹیٹیوشن میں جب رام اور کرشن بنے ہوئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے بابا ساہی بمیٹ کر اور ہمارے جو فور فادرز تھے وہ لوگ کمیونل تھے اور تیسری بات بلکل سنبیدان کے ساتھ چلنا چاہیے تو ٹرپل تلاک بھی تو سنبیدان کے حساب سے ہی ہونا چاہیے میں ٹرپل تلاک پڑا رہا ہوں لیکن آپ سے ایک سوال ساؤدین اویسی صاحب All India Muslim Personal Law Board کے سدسے ہیں مولانا خالد راشد فیرنگی فیرنگی محلی انہوں نے کہا کہ ہم کوٹ کے باہر ماملہ سلجھانے کو تیار ہیں تو اویسی صاحب کو دکت کیوں ہے جب فیرنگی محل کو دکت نہیں ہے بتائیے میں نے جو پوزیشن رکھا ہے وہ Personal Law Board کی Working Committee کا ریزولوشن ہے کہ اب ہم باتچیت نہیں کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کا ہم انتظار کریں گے اور سپریم کورٹ جل سے جل اس مسئلے کو تیع کرے دوسری بات یہ ہے کہ سمپیت کے بیان سے آپ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ رام کی بات کر رہے ہیں یقیناً رام ایک بہت بڑی شخصیت ہے اس میں کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا مگر یاد رکھئے اگر اس ملک کا سیکولرزم ملک کا rule of law اور اگر ہم آستہ کی بنیاد پر فیصلے کرنا شروع کریں گے تو ہندوستان کمزور ہو جائے گا تو اگر آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ ملک کو بچائیں گے یا پھر آپ اپنے آستہ کو بچائیں گے ہندوستان ہم تمام کی آستہ سے بڑا ہے رہا سوال سمیدھان کا یہ بات کرتے ہیں ٹرپل تللاخ کی اور اچھا خالد رشیف رنگی محل کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ پرسنل law board کا stated stand کیا ہے میں آپ کو stated stand بتا دیا ہوں اب آپ آتے ہیں ٹرپل تللاخ کے اوپر تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بتائیے کیا سوال ہے آپ کے ٹرپل تللاخ کے اوپر میں ٹرپل تللاخ پر آتا ہوں لیکن اس سے پہلے بھگوا سے اتنی پریشانی کیوں دکھائی دیتی ہے اتنی الرجی کیوں دکھائی دیتی ہے سعودین اویسی کو میں یہ جاننا چاہتا ہوں اگر مسلمان ٹوپی ڈالے یا کوئی ٹوپی ڈالے تو وہ تو سیکولر ہو جاتا ہے لیکن اگر ہندو بھگوا ڈال رہا ہے تو وہ کومنل ہے ایسا کیوں بھگوا سے سعودین اویسی کو اینرڈی کیوں ہے میرا سیدھا اور بہت ڈریکٹ سوال ہے آپ کو اویسی صاحب میں آپ کو تاریخ کے تھوڑا اوراخ پلٹا کر پیچھے لکھ جانا چاہتا ہوں ہسٹری میں جب آر ایس ایس پر بین ختم ہو رہا تھا تو سردار پٹیل نے آر ایس ایس سے کہا تھا گولوارکر کو لٹر لکھ کر کہ تم کو ہندوستان کا جو فلاگ ہے اس کو ماننا پڑے گا اور لکھ کے جانا پڑے گا کیونکہ اس سے پہلے تک گولوارکر صرف بھگوہ جھنڈے کو مانتے تھے ہندوستان کے نیشنل فلاگ کو نہیں مانتے تھے اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں سردار پٹیل کے لٹرز میں بات شامل ہے گولوارکر نے کہا تھا کہ ہم اس ترنگے کو نہیں مانتے یہ تین اس میں آگے غلط ہے ہم سب بھگوہ کو مانتے ہیں یہ بات ساور کرنے بھی لکھی تھی تو اب آپ بتا دیجئے کہ آپ بھگوہ کو مانیں گے یا پھر نیشنل فلاگ کو مانیں گے ترنگے کا تو مانا جائے گا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں نے تو آپ سے پوچھا بھگوہ سے آپ کو الرجی کیوں ہے میں نے تو آپ سے پوچھا کیا آپ کو بھگوہ سے الرجی ہے آج آپ آر پاک کی اس ٹکر میں کھل کر بولیے کیا اساؤدین اویسی کو بھگوہ سے الرجی ہے بتائیے مجھے فخر ہے اپنے ترنگے پر اور میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے جب میں اپنے ترنگے کو دیکھتا ہوں اور وہی میرا جھنڈا ہے دوسرا میرا کوئی جھنڈا نہیں ہے کسی اور کا جھنڈا ہو سکتا ہے ان کو مبارک اب میرا جھنڈا ترنگا ہے آپ کہتے ہیں وہ کامنل ہے جواب سمیت پاترہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سمیت پاترہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پھر میں ٹرپل طلاق پر آ رہا ہوں اور پھر یوگی پر آ رہا ہوں دیکھئے میں اویسی صاحب کو جواب دوس اویسی صاحب نے کہا کہ رام تو اچھا ہے مگر ہندوستان زیادہ مہتوپورن ہے دیکھئے رام اور ہندوستان پریائے واشی ہیں یہ الگ نہیں ہو سکتے یہ سیولیزیشنل ہے سانسکروتک ویشہ ہے یہ اس کو دھرم کے آدھار سے دیکھنے کی عوض شکتہ نہیں ہے گاندھی جی نے رام راج جی کی پریقلپنا کی تھی تو گاندھی جی سیکیولر تھے گاندھی جی کمیونل نہیں تھے اس لئے رام کو اور ہندوستان کو پرثک پرثک کر کے دیکھنے کی کوشش کرنا ارثات گاندھی کے فیلوسفی اور رام راج جی پر دھکا دینے کی کوشش ہے دوسری بات اویشی صاحب اگر میں صحیح ہوں تو میں نے آپ کا ایک یوٹیوب میں ویڈیو دیکھا تھا پتہ نہیں وہ ویڈیو ویریفائیڈ ہے یا نہیں ہے مگر اس ویڈیو میں آپ نے کہا تھا آپ نے رام کا اٹھاس اڑایا تھا مزاک اڑایا تھا آپ نے کہا تھا رام کی ماں نے جا کے کہاں کہاں رام کو جنم دیا رام جنمو بومی کے وشہ میں بتاتے ہوئے اور آپ کے سامنے جو کراؤڈ تھی اس نے تالی بجایا تھا آپ بہت مسکرا رہے تھے اس لیے میں جانتا ہوں آپ کے مند میں رام کو لے کر کتنا سممان ہے تیسری بات میں آپ کو بتا دوں اٹل بیہاری باج پائے جی نے آج سے بہت ورش پہلے ایک بھاشن دیا تھا اور میں ان کے شبدوں کو کوٹ کر رہا ہوں یوٹیوب میں جا کے سن لیجئے گا انہوں نے کہا تھا کی پوجا کرنے کی پدھتی اپاسنا کرنے کی پدھتی بدلنے سے پرکھے نہیں بدل جاتے ہیں اور انہوں نے انڈونیشیا اور افغانستان کا جس میں ایکزامپل دیا تھا رام میرے اور آپ کے دونوں کے پوروج ہیں پوروجوں کے ساتھ مزاک نہیں ہم آپس میں راجنیتیک روپ سے لڑ سکتے ہیں مگر جو دیش اپنے پوروجوں کا ریسپیکٹ نہیں کرتا اپنے سانسکرطی کو بھول جاتا ہے پرسو ہی ہائی کوٹ ہائی کوٹ اتراخن نے پرسو گنگا کو پہلی living entity پہلا جیونت دھڑکنے والا entity بتایا ہے بھارت ورش کا تو کیا ہائی کوٹ غلط تھی آپ مانتے ہیں ہائی کوٹ کے اس وشے کو یا نہیں مانتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھارت ورش کے بھومی پر پہلا جیون کوئی تھا تو وہ میری ماں گنگا تھی گنگا عویسی صاحب جواب ڈاکٹر پاتر جب یوٹیوب کی بات بی جے پی کے سپوکس پسند کر رہے ہیں تو اس میں یوٹیوب میں ایک اور تخریر بھی ہے شاید سمپید نہ بھول جائیں کہ اگر کوئی ایک مسلمان کو مارے گا تو ہم سو کو ماریں گے اگر کوئی ایک مسلم لڑکی کو اٹھائے گا تو ہم سو کو اٹھائیں گے تو یہ بھی یوٹیوب پر ہے یوٹیوب پر یہ بھی ہے سمپید صاحب کیٹل بیہری واجپائی نے انگریزوں کو مافی نامہ دیا تھا تو آپ دیش بھکتی کا بھاشن مجھے مت سنائے تیسری بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھگوا آپ دیکھئے بھگوا بات بار آپ بھگوا کا سوال کر رہے ہیں اگر کوئی یہ کہے گا کہ ہندوستان کا کلچر ہندو راشتر کی طرح ہوگا تو میں نہیں مانتا کلچرل نیشنل کا مطلب اگر کوئی یہ نکالے گا کوئی کہے گا کہ یہ ہندو راشتر ہے تو میں اس کو نہیں مانوں گا آپ کسی آپ کا کلچر ہے آپ چلیے مگر جہاں پر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں یہ ہندوستان آپ کا ہولی لینڈ ہے فادر لینڈ ہے جو ساور کر نے کہا ہندوستان میرے لئے ہولی لینڈ نہیں ہے نہ فادر لینڈ ہے ہندوستان میرا ایک وطن ہے میں نے اس کے لئے اپنی جانوں کو خربان کیا سن ستاون کی جنگ آزادی سے لے کر اس وقت کوئی رس ایس یا کوئی بھگوا کے لوگ نہیں تھے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وطن وطن عزیز کے لئے ہم نے بہت کچھ خربان کیا ایک ہی کلچر کو فالو کرنا پڑے گا پر کیسے کیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں آپ یہ بات کس گناہ پر کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی کلچر ایک ہی کلچر ہوگا کہاں ہندوستان میں ایک ہی کلچر ہے یہاں پر ہندو بھی ہے سکھ بھی ہے عیسائی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے یہاں پر تو سب ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں بلکل کہ آپ کو لگتا نہیں ہے اس کے آپ لوگوں کے مند میں در پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں خاص طور پر اس قوم میں جس قوم سے آپ آتے ہیں جناب میں بہت کھل کر سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے بلکل آپ کھل کر پوچھئے میں کھل کر جواب دے رہا ہوں میں تو بدنام ہوں اپنی باتوں سے کہہ رہا ہوں آپ در پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آروپ آپ پر لگایا جاتا ہے آپ اپنی قوم میں در پیدا کرتے ہیں اور پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ آپ پہ آروپ لگائے جاتا ہے آپ کے نہیں ٹھیک ہے آروپ تھوڑی دیر آپ ذرا سنیں گے آپ آپ ضرور مجھ پر آروپ لگائیے اور اگر مجھ پہ لگاتا ہے تو ان کا ڈیموکرٹک رائٹ ہے مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں ابھی کہا تھا بھگوا کے بارے میں اب جب میں اس کا جواب دے رہا ہوں تو آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں آپ کسی رنگ پر چلیے مگر اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہندوستان ہندو نیشن بن جائے گا ہندو فور فادرز کا ہے ہندو کلچر کو ماننا پڑے گا ہولی لینڈ ماننا پڑے گا فادر لینڈ ماننا پڑے گا تو نہیں بھائی صاحب ہمارے فور فادرز نے جو کانسٹیوشن بنایا اس میں لکھ دیا گیا تھا کہ پلولرزم سیکلورزم اور ڈیورسٹی اس ملک کی روح ہے اگر یہ چیز کمزور ہو جائے گی تو ہندوستان کمزور ہوگا یقینا یہ دیش دنیا میں منفرد یہ دیش منفرد ہے اتنے تیزیب اتنے مذہب کے ماننے والے کہیں پر دنیا میں نہیں ملیں گے میں صرف دس سیکنڈ میں سوال عدرانی عویسی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا عویسی صاحب میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ پرسوں اتراخند ہائی کورٹ نے جو کہا کہ the first living entity of بھارت of India is گنگا مدر گنگا آپ اس سے سہمت ہیں یا نہیں ہے کیونکہ گنگا کوئی ہندو تھوڑے ہی ہے گنگا ایک ویچار ہے گنگا ایک بھاونہ ہے آپ اس بھاونہ سے اپنے کو جوڑ کے دیکھتے ہیں ہائی کورٹ کے اس decision کو welcome کرتے ہیں یا آپ اسے نکار دیتے ہیں اسی سے معلوم پڑ جائے گا آپ کس پرکار کی سوچ رکھتے ہیں جی جی quickly عویسی صاحب دس سیکنڈ میں جواب دیتیجے دیکھئے یہی تو پریشانی ہے کہ سمپیت پاترہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو مذہبی اصول ہیں جو ان کے religious beliefs ہیں جب تک میں اس کو follow نہیں کروں گا میں اس ملک کا loyal نہیں ہوں آپ ہوتے کون ہیں مجھے national degree certificate دینے والے ملکل تو چھوڑ دیجئے نا آپ کے religious beliefs ہیں میں آپ کو پورا support کروں گا میں stand کروں گا میرے religious beliefs ہیں آپ support اگر نہیں کرنا چاہ رہے آپ support نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ خاموش رہیے مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرے religious beliefs ہیں جب تک آپ اس کو follow نہیں کریں گے آپ nationalist نہیں ہیں میں nationalist نہیں ہوں میں patriotic ہوں اور جو nationalism کا درس rss اور bjp دے رہی ہے وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہم تمام لوگ اس ملک کی pluralism diversity سکرارزم پر میں تو پہلے سمان پر آ جاؤ گا نہیں 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 سمدھ ایک سکنڈ ایک سکنڈ مجھے دیجئے عمیس جی ایک سکنڈ دیکھئے OAC صاحب آپ نے ابھی اچھی بات کہی تھی آپ نے کہا تھا سب سے بڑی کچھ بات ہوتی ہے تو وہ سمویدھان ہوتا ہے سب سے بڑا constitution ہوتا ہے تو یہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا constitution کو ہی تو اپھولڈ کرتے ہیں سمویدھان کو اپھولڈ کرتے ہیں اگر اتراخند ہائی کورٹ نے کہا کہ گنگا سب سے سربپرثم پرانی ہے اس بھارت ورش میں ویچاروں کے آدھار پر تو انہوں نے کیا constitution کی ہتیا کر دیا constitution کو اپھولڈ کیا constitution کو اپھولڈ ہی کیا انہوں نے کوئی ہندو دھرم کے وشہ میں ججمنٹ تو نہیں دیا انہوں نے بھارت ورش کے constitution کے آدھار پر ججمنٹ دیا جس کو آپ ماننے کو تیار نہیں ہے یہ سمویدھان پاترہ نے نہیں بولا کہ گنگا سب سے پہلے living entity ہے بھارت ورش میں یہ سپریم یہ ہائی کورٹ نے constitution کے آدھار پر کہا تو آپ تو ابھی constitution کو ہی نکار دے رہے ہیں اور آپ میرا نام لگا رہے ہیں آپ بھگوہ کا نام لگا رہے ہیں ہم نے کب کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا religious belief ہے اچھا ہے آپ پہلے گنگا کو اچھی طرح صاف کر لیجئے صرف گنگا کے بارے میں اتنا مد بولیے گنگا کو ضرور صاف کر لیجئے اور بتائیے دیش کے سامنے 2019 میں آپ نے کتنا گنگا کو صاف کیا اور سامنے آ جائے گا میں میں اب اگلے سوال پر آتا ہوں آپ کے ساتھی سنسک میں آپ کے ساتھی یوگیا جتینات اتر پردیش کے نئے مکھے منتری بنے ہیں بھگوہ داری اتر پردیش کا نئے مکھے منتری بنا ہے آپ خوش ہیں آپ کی لوگ سبا سے یوگیا جتینات اب اتر پردیش کے مکھے منتری بنے ہیں آپ خوش ہیں دیکھئے آپ اس طرح کا سوال کر رہے ہیں کہ یہ آپ ایک گریڈیٹ کوسٹن کر رہے ہیں مگر اگر آپ جب سوال کر رہے ہیں تو میں نے جب اتر پردیش کا ریزلٹ آیا اسی وقت میں نے کہا کہ اتر پردیش کی عوام نے فیصلہ دیا ہے اس کا ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں بی جے پی کو اختدار ملا یہ بی جے پی کا پرراؤگیٹف ہے کہ وہ کس کو بنائے انہوں نے ان کو بنا دیا ہے مگر آپ سے بتا رہا ہوں کہ کل ہتراس میں تین گوش کی دکانوں کو جلا دیا گیا دیوبن کا نام بدلنے کی بات بی جے پی کے ملے نے کر دی بریلی کی مسجد کے اوپر جا کر بی جے پی کا جھنڈا لگا دیا گیا یہ تمام واقعات ہو رہے اور کل میرٹ میں یہ جو رومیو سکارڈ نے کیا کیا دو فیملیز روڈ پر لڑ دی اس کا ویڈیو وائرل ہو چکا ہے آپ نے ان کو خانون میں بک کر دیا فیملیز کی لڑائی ہے عورتیں لڑ رہی ہیں روڈ پر اور اس میں وہ بک کر دیا یعنی آپ کہہ رہے کہ یوگیہ دیتے نات کے روپ میں بی جے پی اپنے بھگوہ ایجنڈا چلانا چاہتی ہے یہ آپ کا روپ ہے اوکے لیکن آپ اس کا جواب نہیں دیا لیکن آپ نے انڈیگل پوچھ اور خانون کا بچا جنگل کر لیا سنیے سنیے میں خوش ہوں یا نہیں خوش ہوں اور آپ تو بہت خوش ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ نے لڈو کھائے ہوں گے آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آپ جس طرح سے سوال کر رہے ہیں یقیناً آپ بہت خوش ہوئے ہوں گے آپ مٹھے کھائے ہوں گے لوگ تنتر میں آپ کو جمہوریت ہے آپ برابر وہ صرف میرے لیے نہیں ہوتا اور آپ کے لیے نہیں ہوتا وہ سمیت پاتھا کے لیے بھی ہوتا اتنا ہی پوٹنٹ جتنا اس درست کے لیے ہوتا ہے جو ٹیلی ویژن سکرین کے اس پار دیکھ رہا ہے جناب جی میں نے کہا نا میں تو میں نے تو کہا کہ اتر پردیش کی عوام نے جو فیصلہ دیا ہے ہم اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اب خوشی نا خوشی کیا ہے ڈیموکریسک ہے عوام نے فیصلہ دیا ہے اور عوام نے اس کو فیصلہ دیا اب ہم دیکھیں گے مگر ایک ہفتے کے اندر یہ جو تین چار واقعات ہوئے ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ اب سلوٹر حضوز کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ ہے کہ گیارہ ہزار چھس سو کورڈ کا نقصان ہونے جائے گا اب آپ ہی بتائیے کہ ہم ساری دنیا میں کیا میسیج دینے جارہے ہیں ہندوستان دنیا میں دوسرا ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے گوش کا بفولو میٹ کا اب اس کے اوپر بند کرنے کی بات ہو رہی ہے بھگوہ کرنے پر کیا کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر باترا ایک تو تھوڑا سا بہت سیریس ڈسکشن ہو رہا تھوڑا مجاگ بھی کر لے آپ نے ابھی اوویشی صاحب کو کہا کہ وہ لڈو کھائیں گے آپ تو کھا سکتے ہیں ہمیش بھائی لڈو مگر اوویشی صاحب لڈو کئیسے کھا سکتے ہیں وہ بھی بھگوہ رنگ کا ہوتا ہے لڈو اس لئے وہ لڈو تو نہیں کھائیں گے اور کھایا بھی نہیں ہوگا اتر پردیش کے چنانب کے پاس چاہت مگر جو یہ سیفرنائزیشن کا پورا یوگی عادتینات جی کے اوپر انہوں نے ایک آروپ لگایا ہے اور ایک ہفتے کا جو انہوں نے بیورہ دیا ہے دیکھیں جب موڈی جی پردھان منتری بنے تھے تو اسی پرکار کے ایک نریٹیف کو بھیجنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ موڈی جی پورے دیش میں انٹالڈنس پھیلا دیں گے اور کچھ بینوفیکچرڈ انٹالڈنس کی کہانیاں بھی ہم نے دیکھی تھی اور آج یہی لوگ جنہوں نے اس پرکار کا نریٹیف بنانے کا پریاست کیا تھا وہ چپ ہے کیونکہ بزنس کے ماملے میں رینک آف ایز آف ڈوئنگ بزنس اس میں بھی بھارت اوپر چلا گیا ہے اکانومی میں بھارت آگے چلا گیا ہے ڈی مونٹائزیشن کے سمیہ کس پرکار سے اوسبد دن اویسی صاحب خود بول رہے تھے کہ مسلمان علاقے میں جو ایٹی ایم ہے اس میں پیسے نہیں ہیں الٹا پڑ گیا آپ دیکھئے آج 325 سیٹیں ملی ہے کیونکہ لوگوں کو پائدہ ہوا ہے تو سوہباویک روپ سے اس پرکار کا نریٹیف بول کے ایک ڈیویزیو ایجنڈا چلانے کا کام بہت لوگ کرتے ہیں مگر اس کا لاغ کس کو ہو رہا ہے اور اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے یہاں بھی دنیا دیکھ رہی ہے مگر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے کیونکہ ایک ویکتی اگر بھگوا پہنتا ہے آپ اس کو ایک چشمے سے دیکھیں یہ اوچیت نہیں ہے جی 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 میں ڈاکٹر باترہ میں ڈاکٹر باترہ سعودین اویسی آپ کے بس واپس آ رہا ہوں اویسی صاحب میں بریک کے بعد آپ کا جواب لوں گا اور ریپٹ فائر راؤنڈ بھی کروں گا آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑی سب سے نرنائک اور سب سے زوردار آرپار کی ٹکر اس سمیں لائیو ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑی آرپار کی ٹکر اس سمیں میرے ساتھ سمبت پاترہ بیجے پی کے فائر برانٹ پروکتہ اور ساؤت دین اویسی صاحب بنے ہوئے ہیں اس دور میں میں سمبت پاترہ آپ کچھ کہہ رہے تھے اور اویسی صاحب کچھ ہاتھ کھڑا کر رہے تھے کچھ کہنے کے لیے میں ریپٹ فائر راؤنڈ پر بھی آوں گا لیکن کیا آپ کو لگتا نہیں ہے اویسی صاحب آپ بار بار بات کر رہے ہیں کہ بیجے پی یوگی عدیت تینات کے ذریعے اپنا بھگوہ ایجنڈا چلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہی بات آپ نے دوہزار چودہ میں کہی تھی جب نریندر موڈی شاسن میں آئے تھی کیا آپ کو لگتا نہیں ہے آپ سمیے سے پہلے اپنی رائے بنا رہے ہیں اور جہاں تک بوچڑ کھانوں کی بات ہے جہاں تک انٹی رومیو سکوائٹ کی بات ہے اگر مہلاؤں کی رکشہ ہو تو آپ کو حرض کیا ہے اور اگر اللیگل بوچڑ کھانے اتر پردیش میں بند ہوتے ہیں تو اس میں حرض کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جو اللیگل سورٹر ہاؤس کی ایک آپ ایک 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 دے رہا ہوں جو علاباد کی اس کا پرمیشن ڈسمبر دوہزار سولہ تک تھا وہاں کی اس وقت کی سرکار نے الیکشن شروع ہونے کی وجہ سے اس کو ریو نہیں کیا اس کو اب اللیگل کہیں گے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پانچ لاکھ لوگ اس میں ایمپلائیمنٹ حاصل کرتے ہیں اب آپ بتا دیجئے سب کا ساتھ سب کا وکاس کی آپ بات کرتے ہیں جی 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 یہ جو میں نے آپ کے سام یہ جو سب آپ کے سام میں جو میں نے واقعات سام میں رکھے ہیں اس کے اوپر آپ غور کر کے دیکھئے کہ ہفتے بھر میں ہی اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں اب آگے آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے اور ضرور آپ اور ہم پھر ملیں گے پھر ڈسکس کریں گے اور عوام دیکھے گی جنتہ دیکھے گی اور فیصلہ کرے گی جواب جواب ڈاکٹر پاترہ ڈاکٹر پاترہ بیس سیکل میں جواب کیچے جہاں تک بوچڑ کھانے کا سوال ہے ہم نے تو بلکل اپنے لوگ کلیان پتر میں سنکل پتر جو گھوشنا پتر ہوتا ہے اس پر یہ ڈیکلیئر کیا ہوا تھا اور یہ جو تین سو پچیس سیٹ ملی ہے جنتہ نے سوچ سمجھ کے دیا ہے تو ایک اوویسی صاحب یا چار پانچ لیفٹ کے نیتا کچھ کہہ دے تو اس سے سچائید ہی بدل جاتی ہے سیکڑوں کروڑوں جنتہ سے پوچھ کے یہ سنکل پتر میں ڈالا گیا تھا اور ان کو یہ پسند آیا اس لیے انہوں نے ووٹ دیا چونکہ انہوں نے اویسی صاحب کیا بھگوہ ایجنڈا چلا رہے ہیں دس سکین میں جواب پاترہ صاحب آپ بھگوہ ایجنڈا چلا رہے ہیں تو ٹھیک ہے بلکل ہم بھگوہ ایجنڈا چلا رہے ہیں بھگوہ کا ارتھ ہے بلیدان یوگی بھی بلیدانی ہے موڈی بھی بلیدانی ہے امیت شاہ بھی بلیدانی ہے آپ دیکھئے پہلے بھوگ کی سیکار کلتی تھی اب یوگی آ گیا تو ان کو پریشانی ہو گئی جی یوگی آ گیا تو پریشانی ہو گئی اب ریپیڈ فائر راؤن کی شروعات کرتے ہو اویسی صاحب بہت سیدھا سوال بابری مسجد آپ کے لئے آستہ کا سوال ہے یا صرف ناک کا بتائیے اور یہ ریپیڈ فائر راؤن نے پانچ سیکر میں جوا دیجئے گا بابری مسجد انصاف کا سوال ہے بابری مسجد ہندوستان کے سیکلرزم کی مضبوطی کا سوال ہے بابری مسجد ہندوستان کے رول آف لاؤ پہ چلے گا یا آستہ کی بنیاد چلے گا یہ میرا ماننا ہے سمبت پاترہ رام مندر سہمتی سے یا زور زبردستی سے رام ہمیشہ ہی سہمتی کے پرتیمورتی تھے رام خود مریادہ پرشوتم ہیں اور مریادہ پرشوتم ہمیشہ پریم کا پرتیق ہوتا ہے مندر وہی ہیں جہاں رام کا جنمہ ہوا مگر سہمتی سے پیار سے سہمتی سے پیار سے